تبدیلی سرکار کے ایک سال مکمل انہیں کے بعد سچ نیون نے جب جی لنک مشاریوں سے پوچھا کہ تبدیلی سرکار سے وہ مطمئن ہے کہ نہیں تو ان کا کہنا تھا شہر نے خان صاحب کی باتوں پہ اور ان کے منشور پہ لبیک کرتے ہوئے ان کو ووٹ دی ہے لیکن ابھی تک ہم صرف وعدے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کوئی کارتگرد کی نظر نہیں آئی اور چودری فواد صاحب ہمارے جی لنک کی شان ہیں ہیرو ہیں اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں اور مجھے ذاتی طور پہ بہت امید ہے کہ جی لنک شہر کے لیے وہ کچھ بہتر کریں گے انچالا ویٹ اینڈ سی والی بات ہے ابھی تک میں نے بھی انہیں کوئی ووٹ کیا ہے تبدیلی کوئی ووٹ کیا ہے ہم ساری یوتھ نے انہیں کوئی ووٹ کیا ہے امید پہ ہی ہم بیٹھے ہوئے ابھی ابھی سال گزرا ہے دیکھیں ایک ات سال میں میں بھی ہم ابھی امید ہماری قائم ابھی ختم نہیں امید ہماری ہوئی کہ ابھی کچھ ختم ہو گیا کچھ بھی انہیں نہیں کیا بہتری ہوگی انشاءاللہ بظاہر تو بہت مہنگائی کا پرچار ہے لیکن ممکن ہے دور دیر پان کے کوئی قدامات ہوں کہیں کامیابی ہو جائے اچھی چیز چند دفاتر میں میرا جانا ہوا کوئی رشوت کی پر یعنی کہ وہ رجحان میں نے نہیں دیکھا مقصد سار یہی ہے مہنگائی یقیناً زیادہ ہے چھوٹی موٹی چیزیں روز مرہ ضروریات کی اشیاء میں یقیناً اضافہ ہے تبدیلی سرکار کی ایک سالہ کٹ کردی پہ جیلم کے شہریوں نے اپنے فیصلہ سنا دیا ان کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار کو جیلم کے شہریوں نے ووٹ دیا لیکن ایک سال سے جو مہنگائی کا تفاہن ہے اور مختلف اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے دھیان دینا چاہیے تاکہ عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچے کیمرہ مین اسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم